السلام علیکی یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکی یا سیدی یا حبیب اللہ کپتان کی زمانت خارج کر کے حکومت خود پس گئی ہے کپتان کو بہت جلد ایک برا رلیف ملنے والا ہے آپ سوچنے ہوں گے کہ بیل کینسل بھی ہوگی رلیف کہاں سے ملنے والا یہ بھی آپ کو بتائیں گے تمام سننے والوں کو میرا سلام ہے رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج بڑا نازک ترین مرحلہ ہے اور بڑا اہم ترین مرحلہ ہے جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے میرے اس ویلاغ سے کسی کو تکلیف پہنچے اور کسی کوئی اس ویلاغ کے بعد کوئی سخت ترین رد عمل دینا پر جائے لیکن ایک صحافی کا کام اصل حقائق کو سامنے لانا ہے اصل حقائق سامنے لا کر اس ماملے کو عوام تک پہنچانا ہے تین خبرے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کپتان کی زمانت خارج کر کے حکومت خود پس گئی ہے زمانت خارج ہوئی کی گئی یا کروائی گئی یہ آپ کو بتائیں کپتان کو بہت جلد ایک برا رلیف ملنے والا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بیل کینسل بھی ہوگی رلیف کہاں سے ملنے والا یہ بھی آپ کو بتائیں گے سیاسی جوادتوں کے لیے بری خبر ہے بری سیاسی جوادتوں کے لیے بری خبر ہے وہ کیا خبر ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے مہلے بات کرتے ہیں آج سائفر کیس کی سائفر کیس میں تین افراد کو رکھا جاتا ہے سات بلکہ تین سے زیادہ افراد کو رکھا جاتا ہے لیکن تین افراد کی انٹر بیل کی درہاز چڑھ رہی ہوتی ہے سب سے پہلے ایک سس کو بیل دے دی جاتی ہے آریفہ یہ کہتی ہے ہمیں ان کی گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے اسد عمر صاحب کو بیل مل جاتی ہے آپ سے گزارش کروں گا ضرورت غور سے سنیے گا اور دیکھئے گا تاکہ آپ کی پریشانی بھی کم ہوگی اور آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے اس کے بعد بحث ہوتی ہے جس بحث میں باب عربان ایک ویڈیو بھی دکھاتے ہیں جس بحث میں کپتان اور شاہ ممود قریشی کے وکلہ اہم ترین چیزیں پیش بھی کرتے ہیں صبح دس بجے شروع ہونے والی بحث چار سارے چار گھنٹے جاری رہتی ہے پراسیکشن کا عملہ پراسیکشن سرکاری وکلہ صرف ساتھ سے آٹمنٹ اپنے گفت کو کرتے ہیں کوئی ایسی دلیل کوئی ایسی چیز پیش نہیں کی جاتی اب اس سارے معاملے پر دو چیزیں بری کلیر تھی اگر سائفر ہے تو پھر کپتان جیت گیا کپتان سچا ہے کپتان کی ایک ایک بات سچی ہے پی ڈی ایم نے مل کر یہ ڈراما کیا پی ڈی ایم سائفر لانے والی پی ڈی ایم سائفر پر عمل کرنے والی پی ڈی ایم سائفر کے ذریعے اقتدار میں آنے والی پی ڈی ایم اور اگر سائفر نہیں ہے تو پھر یہ کسی صورت میں بھی مقدمہ بنتا ہی نہیں تھا ایک تو آج ثابت ہو گیا کہ عمران خان جو بات کہتا تھا بلکہ یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان جیت گیا آج عمران خان جیت گیا یہ زمانت تو ہائی کورٹ سے ہو جائے گی یہ بل رک نہیں سکتی بل اس کی بھی آپ کو ابھی میں چیزیں بتاتا ہوں آج عمران خان جیت گیا آج اس کا بیانیاں جیت گیا آج اس نے بات کی تھی کہ مجھے ایک سائفر کے ذریعے ہٹایا گیا تھا دلائل ہوئے کہ سائفر جسے گم کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ سائفر پر کتنی میٹیے ہوئیں اس سائفر کے حوالے سے وقت کے وزیر داخلہ نے کیا کہا وہ بھی چیزیں بتائی گئیں اسی طرح باقی چیزیں بھی بتائی گئیں ایون ایک سابق سالہ ترین سرکاری افسر کی ویڈیو بھی دکھائی گئی سارا کچھ ہوا وقلہ اپنے دلائل پیش کر دی ہے دس پندرہ منٹ کے دلائل میکسیمم براسکوشن نے پیچ کی ہے سرکاری براسکوشن اس کے بعد فیصلہ کچھ دیر میں سنانے کا حکم ہوا سکنف ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں اور یہ بات کسی اور نے نہیں ہان صاحب کے قریب ترین وقلہ نے کہی ہے کہ پہلے بیل ہونے کی ہمیں نبیس سنا دی گئی کہہ دیا گیا کہ نبی کے ہر صورت میں یہ ہمیں پیغام دے دیا گیا کہ بیل ہو گئی یہ آرڈر میں لکھ دیا گیا پھر آرڈر جو دس منٹ میں آنا تھا تھوڑی دیر لیٹ ہو گیا پھر اچانک سے یہ مزہ چلا کی جلاب بیل کینسل کر دی گئی ہے دونوں کی بیل کینسل کر دی گئی ہے اب اس کا ایک ملزم آزم خان نہ ایڈیرم بیل نہ گرفتاری کہاں ہے عصد عمر اسی مقدمت میں تھا اس کو بیل کس طرح مل گئی ایسی چیزیں ایسی چیزیں دے دی گئی ہیں کپتان کے حق میں کہ سیاسی طور پر تو کپتان پاکستان میں سب سے تگرہ ہے ہی لیکن اب قانونی طور پر بھی کپتان آگے بڑی دالتوں میں تگرہ ہو جائے گا زمانت ہونے کے بعد وکلا کے مطابق فیصلہ تبدیل کیا گیا اور یہ ذرائع بھی کہتے ہیں وکلا نے اس بات کے مطلب آئے کہ فیصلہ تبدیل کیا گیا چلے جو فیصلے کی کاپی آئے گی تو اس پہ بہت سی چیزیں لکھی جائیں لیکن ایک چیز بڑی کلیر ہے اس پہ اب حکومت فس گئی ہے پوری طرح فس گئی ہے شاہ محمود قریشی کا ریمانڈ مکمل ہو چکا وہ جوڈیشن جیل میں ہیں ان سے تو سائفر برامت نہیں ہوا کپتان جوڈیشن ایمانڈ پہ جیل ہے فیزیکر ایمانڈ نہیں ہے ان سے سائفر برامت نہیں ہوا جب سائفر برامت نہیں ہوا تو پھر الزام کس چیز کا اسد عمر ملزم نہیں آزمہان ملزم نہیں تو پھر کپتان اور شاہ محمود قریشی کس طرح ملزم یہ میں آپ کو وہ چیز سمجھا رہا ہوں یہ کپتان کو ایک بڑا رلیف ملنے جا رہا ہے حبر دیدوں آپ کو مخصر سے کپتان کو ایک بہت بڑا رلیف ملنے جا رہا ہے اور بڑے رلیف کے بعد کپتان جو کچھ کرے گا جس طریقے سے سیاسی میدان میں آئے گا سب کے خوش اُرا دے گا مزید کیا ہوگا سیاسی جماعتوں کے لئے کیا پریشانی آ رہی ہے آپ کو بتائیں گے اگرے بھی لوگ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ